بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی حفظ لمنا لیٹس میک سم تیسٹی انٹریڈیشنل ناستائی ریسپی بہت ہی مزیددار قسم کی نانخطائیاں بنی ہیں جب آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو خود یقینی آئے گا کہ یہ بزار والی نہیں ہے گھر کی بنی نہیں ہے ریسپی بہت آسان ہے بس آپ نے جو میں نے آپ کو ٹپس دینی ہے اور میجرمنٹ اس کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دیسی گھی اور اس کو ہم نے میلٹ کر کے تھنڈا کر لیا تھا فریج میں رکھے اچھا اس میں ہم نے ڈالی ہے پاؤنڈ شگر اور الائچی کا پاؤنڈ اب ہم اس کو کریں گے جو ہے وہ اچھی طرح مکس اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اور جو یہ کریمی تیکسٹر اس کا وائٹ کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ہم ڈالیں گے فلار بیسن اچھا آپ یہ دیکھیں بیٹ ہونے کے بعد اس کا یہ ٹیکسٹر ہونا چاہیے اب اس میں جائے گا میدہ اور بیسن اچھا میدہ بھی آپ پہلے سے چھان لیں اور جو بیسن ہے اس کو بھی چھان کے رکھ لیں بیکنگ سوڑا اور بیکنگ باورر جائے گا جو میجرمنٹس میں نے دی ہیں میجرنگ کپ اور سکل کا استعمال کریں پرفیکٹ بلکل پرفیکٹ ریسیپی آپ کی بنے گی چونکہ میجرمنٹس بہت امپورٹر ہوتی ہیں بیکنگ میں اچھا جی اب اس کے بعد جب اس آئی چیزیں ڈل جائیں گی میں نے جو ہے وہ بادام چوب کر کے رکھیں وہ بیس میں جائیں گے پہلے آپ ہلکا سا اس کو مکس کر لیں اچھا جب تھوڑا سا یہ سٹیکچر میں آئے گا کرمبل تو اس میں جو ہے وہ چوب کیوئے بادام آپ نے ایڈ کرنے ہیں اچھے سے مکس کریں پہلے سپیشولا سے یا سپون سے اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ اچھی طرح مل لائیں اور اتنا ملنا ہے کہ یہ ایک ڈوکی شکل اختیار کر دیا ہے اچھے سے اس کو آپ نے مل کے اور کیا کرنا ہے ڈوکی شکل میں اس کو لے آنا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے کس طرح اس کو بنایا ہے اب آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ چھوٹی بولز بنا کے نارکتہ ہی بنا لینی ہے بہت زیادہ بڑی نہ بنائیں پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور اوون میں بھی اب ایک انڈے میں میں نے جو ہے اس کو پھیٹ کے اس میں ملک پاورڈر ڈالے اب میں اس کو جو ہے وہ ایک واش کروں گی اوون میں اگر بنا رہے ہیں اوون کو پری ہیٹ آپ نے پہلے سے ہی کر دینا ہے 15-20 منٹ پہلے تقریبا 60 ڈگری سینٹی گریٹ پر اور میڈل ریک پر رکھے تقریبا 20-22 منٹ میں ہو گئی تھی پھر بھی آپ نے اپنے اوون میں چیک کر لینا ہے ہر کسی کا اوون کا جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑی سی بادام میں نے اوپر لگا دی ہیں اس کی ٹاپنگ کے لیے بہت زبدس قسم کے یہ بیک ہو گئے ہیں ابھی اس کو شروع شروع میں آپ نے بالکل نہیں چھونا چونکہ بہت سوفٹ روٹین توٹ جائیں گے let them cool اس کے بعد آپ نے اس کو یہ کنٹینر میں رکھ لیں اور انجوائے کریں بہت کرسپی بہت ٹیسٹی بنتی ہے پتیلی میں بھی آپ بیک سکتے ہیں لو فلیم پر تقریباً اس کو 30-35 منٹ لگیں گے توڑ کے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور کرچی بنی ہے جس طرح سے بزار کی ہوتی ہے جب آپ یہ موہ میں ڈالیں گے یہ گھول جائے گی موہ میں ڈالتی ہے اتنی تیستی یہ نان خطائی کی ریسپی ہے تو لازمی بنائیں اور ریسپی حفید لبنا کی جو ریسپیز ہیں ان کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں